اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے سامنے پیسکو الیکٹرک کمپنی جو ہے اس کے ذریعے اس کے ذریعے جو ایسیسٹنٹ لینڈ مین کا جو پیپر لیا گیا تھا اس کا کچھ جنرل سینس اور جنرل اردو کے کچھ سوالات اور ان کے کوریکٹ انسرز آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے اندر سب سے پہلے جو سوال نمبر انیس ہے وہ ہے what is the name of internal layer of the earth internal layer of earth کا نیم کیا ہے اس کے اندر مختلف لیئرز کے نام دیا گئے ہیں core, crust, mental یا none of the above تو ان میں سے جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے core یعنی option is correct answer question number 20 پہ آجائیں the SI unit of charge charge کا unit کونسا ہے تو اس کے اندر option A ہے ampere, option B, columb option C, o, m, option D, volt تو اس کا کریکٹ انسر ہے columb unit charge کا unit columb ہے question number 21 the largest unit at the universe to be believed to be universe کا جو largest unit ہے وہ کونسا ہے نیچے دیا گیا ہے option A, galaxy option B, star option C, super clusters option D, solar system تو اس کا کریکٹ انسر ہے super clusters question number 22 which of these is not a plant ان میں سے کونسا جو ہے وہ پلانٹ نہیں ہے option A, grass option D, fungi option C, fern option D, moses تو اس کا کریکٹ انسر ہے option B, fungi fungi جو ہے یہ پلانٹ نہیں ہے question number 23 پہ آجائیں which of the following parts of the cell water is the internal keeper اس کا کریکٹ انسر ہے سائٹو پلازم اس کے بعد جاتا ہے question number 24 those products that do not pass electricity are called وہ products جو ان کے اندر سے بجلی نہیں گزر سکتی انہیں کیا کہتے ہیں option A, conductor option B, insulator option C, semi conductor option D, metals تو جن پروڈکٹس میں سے بجلی نہیں گزر سکتی انہیں ہم insulator کہتے ہیں option B, insulator اس کا کریکٹ انسر ہے insulator میں سے electricity نہیں گزر سکتی اب اس کی جنرل پاکسٹڈی اور جنرل اردو کے questions آ رہے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے question number 25 ہے پاکستان میں بجلی کا کتنا فیصد پانی پہ بنتا ہے تو یہ ہے 30 فیصد اس کے بعد جاتا ہے question number 26 carps طریقہ یا پاشی پاکستان کے کس صوبہ میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں ان میں سے کس صوبے میں ایک آپ پاشی کا طریقہ ہے جسے carps کہتے ہیں تو وہ کس صوبے میں استعمال ہوتا ہے پنجاب گلگت بلتستان سندھ یا بلوچستان تو اس کا correct answer ہے بلوچستان یعنی بلوچستان میں کارپز طریقہ یا پاشی استعمال ہوتا ہے question number 27 پاکستان کا قومی طرح کیسے نے لکھا پاکستان کا قومی طرح کیسے نے لکھا تھا option چودری رحمت علیق علامہ اقبال حفیظ جلندری یا اکبر علابادی تو پاکستان کا قومی طرح حفیظ جلندری نے لکھا تھا question number 28 پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا اقوام متحدہ کا ممبر پاکستان کب بنا تھا نومبر انیسو سنتالی اگست انیسو سنتالی ستمبر انیسو سنتالی یا اگست انیسو اٹھانوے تو اس کا کریکٹ انسر ہے ستمبر انیسو سنتالی یعنی پاکستان قائم متحدہ کا ممبر ستمبر انیسو سنتالی میں بنا تھا question number 29 کوہارٹ ٹنل کس ملک کے تعاون سے مکمل ہوئی یہ ایک ٹنل کا نام ہے کوہارٹ کے تعاون سے مکمل ہوئی تھی تو کویت کوریا جاپان تو اس کا کریکٹ انسر ہے جاپان یعنی جاپان کے تعاون سے کوہارٹ ٹنل مکمل ہوئی تھی question number تین پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا علامہ اقبال چودری محمد علی چودری رحمت علی حفیظ جلندری تو اس کا کریکٹ انسر ہے چودری رحمت علی پاکستان کا نام چودری رحمت علی نے تجویز کیا تھا question number اکتیس آسمانی کتاب تورات کس پر نازل ہوئی تورات جو ہے یہ ایک آسمانی کتاب ہے تو اللہ تعالی نے یہ کتاب کس نبی کے اوپر یہ نازل فرمائی تھی option بی حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ یا حضرت اسماعیل تو آسمانی کتاب تورات حضرت موسیٰ زندگی سے کیا مراد ہے یہ ایک جنرل اسلامیات کا یہ question ہے آئلی زندگی سے کیا مراد ہے عبدی زندگی یا دنیاوی زندگی یا حقیقی زندگی تو اس کا correct answer ہے حقیقی زندگی question number تیس زکاة کے لوگوی معنی کیا ہے پاک ہونا ادا ہونا تقسیم ہونا تو اس کا correct answer نمبر 34 اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ بہترین سلوک کو کیا کہتے ہیں سلہ رحمی اقربہ پروری حسن سلوک تو اس کا correct answer ہے حسن سلوک اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ بہترین سلوک کو حسن سلوک کہتے ہیں اب اس کے بعد جنرل اردو کے سی ہے اب یہ مختلف تصنیف کے نام دیئے گئے اور ان میں سے جو قدرت اللہ شعب کی لکھی ہوئی تصنیف ہے اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے ایک ہے خواب نامہ ماں جی چندہ مصر تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہے ماں جی ماں جی جو ہے یہ قدرت اللہ شعب مرسیہ نگاری کے حساب سے میر انیس جو شاعر ہیں وہ بہت مشہور ہیں نظام جنگ کس اردو شاعر کا خطاب تھا تو احسان دانش نظام الدین میر انیس یا غالب نظام جنگ کس اردو شاعر کو خطاب دیا گیا تھا نظام جنگ کا تو وہ مرزا غالب کو نظام جنگ کا خطاب دیا گیا تھا کوششن نمبر 38 کوششن نمبر 38 کے اندر پوچھتے ہیں سراب منزل یہ کس کی تحریر ہے تو سراب منزل جو ہے شفاق احمد کیا ہے قدرت اللہ شہاب کیا ہے بانو قسیہ کیا ہے یہ حسرت مہانی کیا ہے تو یہ سراب منزل قدرت اللہ شہاب کی تحریر ہے قدرت اللہ شہاب نے یہ سراب منزل لکھی تھی کوششن نمبر 49 اردو کے پہلے شاعر کا نام کیا ہے اردو کے نیچے مختلف اردو کے شاعروں کے نام بتائے گیا ان میں سے جو پہلا شاعر تھا اس کا نام بتانا ہے امیر خسرو غالب علامہ اقبال یا عامر ملتانی تو اردو کے پہلے شاعر کا نام ہے امیر خسرو خیالستان کس مصنف کی تصنیف ہے خیالستان کو کس نے لکھا تھا کون اس کا مصنف تھا وہ ہے اشرف سبوہی وحید قریش سجاد حیدر یلدرم یا قدرت اللہ شعب خیالستان کو کس نے لکھا تو وہ لکھا تھا سجاد حیدر یلدرم نے خیالستان تصنیف کو لکھا تھا تو یہ تھا اردو پورشن اور جنرل اسلامیات اور جنرل پارک سٹڈیو جنرل سینس کا پورشن تھا جو کہ آج اسسسٹن لینڈ مین کے پیپر کے اندر یہ سوالات پوچھے گئے ہیں جو کہ لیکچر اور اردو میں بھی مدد دے سکتے ہیں اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کے لئے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ اللہ حافظ